اعوذ باللہ امی نشیطان و رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈ اسی می باور سلطان آج کی اس ویڈیو میں کافی سٹوئنٹس ہیں میٹرک والے سٹوئنٹس جن اور میری آٹھیں کلاس کے جو سٹوئنٹس ہیں ان کو مسئلہ بہت زیادہ درپیش آرہا ہے میں سوچ رہا ہوں ان کو اتنی آسانی سے لینے کی ٹرک بتاؤں کہ آپ لوگ کو کلکولیٹر کی بھی ضرورت نہ پڑے اور بہت ہی ٹائم ویس کیے بغیر آپ لوگ جو ہیں پیپر میں آل سیم آسانی سے نکال سکیں تو ہم آج کی ویڈیو آل سیم سے ریلیٹڈ آل سیم کی ٹپس اینڈ ٹکس آپ لوگوں سے شیئر کرنے کیلئے جا رہے ہیں تو فرس و فال دیکھیں جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہیں میں نے کہ پانچ چھ رقم لکھی ہوئی یہاں پہ جو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ لوگوں نے آل سیم کیسے لینا ہے تو پہلے جو ہم لیتے تھے آل سیم پہلے وہ ہم کرتے ہیں پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آج جو میں ٹک بتاؤں گا وہ کیسے لیں گے دیکھیں پہلے ہی یہ ہم اس کا آل سیم لیتے ہیں ہم پہلے کیسے لیتے تھے کہ ٹو فور ایٹ سکسٹین تو جو پہلے طریقہ تھا اس لیاز سے ہم لوگ لیتے ہیں آل سیم ہم پہلے جو سب سے چھوٹی رقم ہوتی ہے ہم ادھر سے سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں ٹو ونزار ٹو To 2-0-4 To 4-0-8 To 8-0-16 ٹھیک ہو گیا یہ ویسے کا ویسے To 1-0-2 To 2-0-4 To 4-0-8 پھر کیا ہوا یہ ویسے کا ویسے یہ ویسے کا ویسے To 1-0-2 To 2-0-4 یہ 1 1 1 1 یہ ہو گیا ختم اب ہم کیا کرتے تھے To 2-0-4 4-0-8 ایٹ ٹوزار سکسٹین ہمارا آنسر کیا ہوا یہ ہمارا آنسر ہمارا جو پہلے طریقے سے ہم لیتے تھے وہ ہم نے اس حقام کا آنسر لیا ہے ٹو فور ایٹ اور سکسٹین ہمارا آنسر کیا نکلا ہے ہمارا آنسر نکل آئے کہ سکسٹین تو یہ ہم طریقہ وہ تھا جو ہم آلیڈی اسکولز میں ہمارے ٹیچرز نے ہمیں سکھایا ہے یا ہم آلیڈی خود اپنے جو ہمیں سکھایا گیا ہم اس طریقے سے لے دیتے تو آج کا جو میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں وہ بہت ہی آسان اور بہت ہی مزے کا ہے جس میں آپ لوگوں کا ٹائم بھی ویس نہیں ہوگا اور بہت ہی آسانی سے آپ لوگ الچیم نکال سکتے ہیں تو وہ طریقہ کیا ہے تو میں آپ بتا دوں کہ ہمارا جو رقم ہے وہ کیا ہے ٹو فور ایٹ سکسٹین تو فرس و فال آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ آپ لوگ دیکھیں اس میں سے سب سے بڑی رقم کون سی ہے ٹو فور ایٹ سکسٹین میں سے کون سی رقم ہے سکسٹین یہ سب سے بڑی رقم ہو گئے ٹھیک ہے پھر ہم نے کیا کرنا ہے کہ دیکھیں یہ جو سکسٹین ہے یہ ڈیوائیڈ بھی ہوتا ہے ان سب سے دیکھیں ٹو ایٹس آر سکسٹین فور فورز آر سکسٹین ایٹھ ٹوز آر سکسٹین مینز کہ یہ ڈیوائیڈ ہو پا رہا ہے تو ہمارا اگر ان سب پہ یہ جو تینے ہیں رقم ہیں ان سب پہ اگر سکسٹین ڈیوائیڈ ہو رہا ہے تو ہمارا آنسر کیا ہوا ہمارا آنسر بھی سکسٹین ہوا تو اگلی اگزیمپل کی طرف چلتے ہیں دوسری کی طرف کہ اس میں ہم لوگ کیسے کرتے ہیں اس کا آنسر کیا نکلتے ہیں وہ بھی آپ لوگوں سے میں اسی ٹک کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا اسی ٹک سے ہی ہم لوگ ڈسکس کریں گے ٹھیک ہو گیا تو دیکھیں ہماری آگے رقم کون سی ہے یہ والی کیا ہے فائف ٹین ٹونٹی فائف اینڈ ففٹین تو پہلے دیکھیں سب سے بڑی رقم میں نے جواب کو بتایا سب سے بڑی رقم ظاہر سے بات ہے ففٹی ہے پھر دیکھیں یہ ڈیوائیڈ ہو پا رہی ہے فائف ٹینزار ففٹی ٹین فائفزار ففٹی ٹونٹی فائف ٹوزار ففٹی مطلب کہ یہ سب پہ ہی ڈیوائیڈ ہو پا رہی ہے تو ہمارا آنسر کیا ہوا ففٹی ٹھیک ہے اور آگے نیکس ایزیمپل کی طرف جلتے ہیں کہ اس میں ہم لوگ کیسے لسیم لیتے ہیں اگر جو ہماری رقم ہے وہ ہے جی ٹین ٹونٹی اینڈ تھرٹی ٹھیک ہے اس کا لسیم کیسے لینا ہے سب سے بڑی رقم جیسا کہ آپ کو میں نے کہا ہے سب سے بڑی رقم کیا ہو گئی تھرٹی ٹھیک ہے پھر ہم ڈیوائیڈ کر کے دیکھتے ہیں کہ ٹین تھریزار تھرٹی یہ تو ڈیوائیڈ نہیں ہو پا رہی ٹونٹی کیونکہ ٹونٹی کیسے ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں ہم لوگ تھرٹی سے پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ یہ تھرٹی ہے نا تھرٹی کو آپ نے پہلے تھرٹی وانزار تھرٹی ایک سے زرب دیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ تھرٹی کا تھرٹی ہی آئے گا پھر ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے پھر ٹو سے ملٹیپلائے کرنا ہے اگر ٹو سے بھی ملٹیپلائے کریں گے پھر ہم دیکھیں گے کہ اگر ٹو سے یہ ڈیوائیڈ ہو پا رہا ہے اگر ہوگا تو اگر نہیں ہوگا ہمیں مسئلہ درپیش آئے گا تو ہم کیا کریں گے ٹونٹی کو پھر ٹری سے ملٹیپلائے کریں گے تو ہم کیا کریں گے 30 کو پہلے 2 سے ملٹیپلائے کریں گے کیا ہو گیا 60 ٹھیک ہو گیا یہ 60 ہمارا آنسر نکل آیا پھر ہم دیوائیڈ کر کے دیکھیں گے کہ 10 616 20 5 20 3060 ٹھیک ہو گیا 20 کو اگر 3 سے ملٹیپلائے کریں گے تو 60 آنسر آئے گا تو ہمارا آنسر مطلب کہ یہ 10 اور یہ جو 20 ہے یہ دیوائیڈ ہو پاہ رہا ہے 60 پہ تو یہ ہمارا آنسر ہو گیا تو آگے نیکس کی طرف چلتے ہیں نیکس اگزیمپل وہ بھی بہت آسان ہے پریشان نہیں ہونا جو سٹوڈنٹس ہیں جن کو کافی کلکولیٹر یا LCM لینے میں بڑا ٹائم ویسٹ ہوتا تھا تو ہم آگے چلتے ہیں جی 7 14 اور 35 یہ آپ لوگوں کی جی ہے اگزیمپل تو آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے کہ دیکھیں سب سے بڑی رقم کونسی ہے سب سے بڑی رقم ہے جی 35 اور 35 کو ہم لوگ کیسے ٹیکل کریں گے دیکھیں ہم 7 کو ملٹیپلائے دیں 5 کے ساتھ تو 35 ہوتا ہے اب یہ ڈیوائیڈ نہیں ہو پا رہا یہ ڈیوائیڈ نہیں ہو پا رہا تو ہم لوگ کیا کریں گے کہ اس کو ملٹیپلائے کریں گے اس کے ساتھ اگر ڈیوائیڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ڈیوائیڈ نہیں ہو پا رہا ظاہر ہے اگر چودہ کو 35 پہ ہم ڈیوائیڈ کریں گے تو اس کا ہم ڈیوائیڈ سے آنسر نہیں لے پاتے تو ہم کیا کریں گے 35 کو اگر 2 سے ملٹیپلائے کریں گے تو ہمارا آنسر کیا نکلے گا 70 ہم اس کو دیکھیں گے 7 10 اور ہمارا جو آنسر آتا ہے وہ 70 آئے گا 7 10 10 17 اور 15 5,000 70 تو ہمارا کیا آنسر آئے گا کہ ملٹیپلائیڈ ملٹیپلیکیشن اگر ہمیں صحیح ہماری ہو رہی ہے تو ہم ہمیں کوئی دکت نہیں ہے تو ہمارا آنسر اس میں کیا آئے گا 70 تو ہمارا اس میں آنسر نکل آئے 70 نیکس اگزامپل کی طرف چلتے ہیں ہم لوگ اس کا بھی میں آپ لوگوں کو سمجھا دیتا ہوں کوئی ایسی مشکل والی بات نہیں ہے ٹھیک ہو گیا آگے اگزامپل ہماری ہے 8 11 and 16 ٹھیک ہو گیا یہ ہماری ہو گئی جی اگزامپل ہم نے کیا کرنا ہے جی پہلے دیکھنا ہے سب سے بڑی رقم کون سی ہے زیادر سی بات ہے 16 ہے پھر 16 کو ہم دیکھیں گے ملٹیپلین ہو رہی ہے 8 2 0 60 11 کو ملٹیپلائیڈ ڈیویئن کرو یہ تو ہو نہیں پا رہا 11 1 011 11 2 025 11 3 030 3 4 044 یہ جتنا کرتے جائیں اس نے ہمیں کوئی فائدہ نہیں دینا تو ہم لوگوں نے کرنا کیا ہے ہم لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ جو ہمارا 60 والا ڈیجٹ ہے یہ دیکھیں جتنا اگر اس کو یہ نہیں ہوگا جو 11 ہے اس نے ملٹیپلین ہم جتنا بھی کرتے جائیں اس کو 4 سے 3 سے 5 سے 6 سے 7 سے جن ملٹیپلائی کرتے جائیں اس نے ڈیویئن ہونا ہی نہیں ہے کیوں میں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ یہ جو 11 ہے یہ ہے پرائیم نمبر یہ پرائیم نمبر ہے اس نے ڈیویئن ہونا ہی نہیں ہے تو ہم کیا کریں گے میں نے آپ کو نیکس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ لوگوں نے اگر 11 کا کوئی بھی انساء ہو اس کو ملٹیپلین کیسے کرتے ہیں دیکھیں 11 016 اس کو ہم ملٹیپلیکیشن کر کے دکھاتے ہیں بہت آسان ہے یہ دیکھیں 1 6 یہ سیون ایک سو مطلب چھتہ آنسا ہے 176 اب یہ آیا کیسے ہے بیٹا ملٹیپلیکیشن کے جو 11 کا ہنسہ ہے اس کو کسی بھی آپ اسے دیجٹ سے ملٹیپلیکیشن کروائیں گے تو بہت ہی آسانی سے آپ اپنے مائنڈ میں کوئی کلگولیٹر کی ضرورت نہیں ہے کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے اب بہت آسانی سے 176 یا کوئی بھی ڈیجٹ ہے 11 سے ملٹیپلیکیشن کرواتے ہیں 50 011 40 011 37 011 کوئی بھی ڈیجٹ ہے آپ 11 سے ملٹیپلیکیشن کروائیں گے بہت ہی آسانی سے آپ لوگ اس کو آنسر ہے وہ جو نکال سکتے ہیں وہ بھی میں آپ کو نیکس ویڈیو میں وہ بھی ٹرک بتاؤں گا نیکس جلتے ہیں ہمارا نیکس ہے جی 2 9 13 and 18 سب سے بڑا ڈیجٹ دیکھیں ہے 18 پھر ملٹیپلیکیشن کر کے دیکھیں 2 9 018 9 2 018 30 کو ملٹیپلیکیشن کرواؤ اس نے تو ڈیویین ہونا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے پھر میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے زیادہ سی بات ہے اگر یہ ڈیویین نہیں ہو پا رہا تو اس میں سمجھیں کہ 13 جو ہے جو آپ لوگوں کو میں نے پہلے بتایا ہے کہ جو 11 تھا prime number تھا اس میں جو prime number کیا ہو گیا یہ ہمارا 13 ہے یہ prime number ہے تو ہم اس کو solve کیسے کریں گے یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں آپ لوگوں نے اس کو بھی بڑی آسانی سے آپ لوگوں نے حل کر لینا ہے دیکھیں 11 کو ہم نے کیا کرنا ہے 11 0 18 ٹھیک ہے یہ آپ لوگوں نے کرنا ہے کیونکہ prime number جو بھی ہوگا اس کو آپ نے prime number کبھی بھی ڈیویین نہیں ہو پائے گا تو ہم نے کیا کرنا ہے 2 ٹھیک ہو گیا اور یہ 4 یہ 3 2 4 3 اس کو multiplication آپ لوگ کر کے دیکھ لیں یہی آنسار ہی نکلے گا تو ہمارا کیا آنسار ہوا یہ ہمارا 2 4 3 4 ہمارا آنسار ہوا تو یہ تھی آج کی ہماری LCM کی ٹھیک اگر آپ کو اس سے تھوڑا سا فائدہ ہوا ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے کیونکہ میں ابھی metric والے students اور intermediate والے students سب کو انشاءاللہ جو بھی مجھے چیزیں پروائیڈ ہوں گی میں لمح با لمح آپ لوگوں کو اپ ڈیٹ کرتا رہوں گا تو انشاءاللہ پریشان نہیں ہونا ہر چیز ہم education related آپ لوگوں کو پروائیڈ کریں گے چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اس کو وٹسائی پہ انسٹرگرام پہ فیس بوک پہ تو ملتے ہیں کے لئے ویڈیو میں تب تک کیلئے stay tuned جو آسین thanks for watching اللہ آفیس